اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام ویڈیو دیکھنے والے دوستوں کو ڈیری نیوز اور انفرمیشن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں آج کی جو ماری ویڈیو ہے یہ اسی ٹاپک پر ہے کہ ہمارے جانور سردیوں میں جو تازہ سوئے جانور ہیں ہم کو کس طرح سے پالیں کیا ان کو کھلائیں کیسے ان کی کیر کریں کہ پہلے نمبر پہ تو ان کو کیلشم وغیرہ کی کمی نہ ہو سردیوں میں ان کو سردی نہ لگے اور ان کی صحت بھی بہار رہے اور ان کے جانوروں پر چمک آئے تو اس کے لیے آج بہت ہی سپیشل دیسی نسخہ لے کے آذر ہوا ہوں اس میں صرف چار سیزوں کا آپ نے استعمال کرنا اور ریزلٹ اس کا شاندار ہے آپ کی سوچ ہے کہ یہ ہم نے ازمایا اور اس کا کتنا چاندار زلٹ ہے پہلے ہم لوگ ڈاکٹروں کو بلاتے تھے فوراں فون کرنا کیا ہے ہماری گائے بیٹھ گئی ہے ہماری بینس بیٹھ گئی ہے اٹھنی رہی تو کامپ رہی ہے تو وہ سب مسئلوں کا حل ہمارے پاس آ گیا تھا تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے بھی یہ سارا نسخہ شیئر کروں تاکہ جو میرے چینل پر آنے والے دوست ہیں ان کو بھی نئے نئے ویڈیوز ملے اور ان کا بھی فائدہ ہو اور یہ صدقہ جاریہ بنے گا میرے لئے انشاءاللہ تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ایک ضروری بات میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کوئی بھی چیز جب تک اس کی صحیح مقدار میں ہم اسے استعمال نہیں کریں گے اندہ دند استعمال کریں گے یا کم مقدار میں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا یہاں الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے صحیح مقدار میں استعمال کریں چاہیے کوئی بھی چیز ہے تو انشاءاللہ اس کا برپور فائدہ آپ کو ہوگا تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف تو جو تازہ سوا جانور ہے ہم نے اکثر دیکھا کہ جانور بچہ دینے کے بعد بعض دفعہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے اور ہم ڈاکٹر کو بلا کر مہنگی مہنگی بوتلیں رکھواتے ہیں اس کو کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لئے تو ان بوتلوں سے بچنے کے لئے پہلے نمبر پر تو ہمیں چاہیے ہم آخری مہین نہ جوتا ہے اپنے جانور کا اس پر اس کی تیاری میں تھوڑی توجہ دیں اور اس کی ذرا کیر کریں تاکہ اس کو کسی کیسوں کی کیلشیم کی کمی نہ ہو اور دوسرے نمبر پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو جانور سونے والا ہوتا ہے ہم اس کی منیلز اور کیلشیم کا برپور طریقے سے خیال نہیں کرتے جس کی وجہ سے پہلے جانور سوے کا دوسرے سوے کا گائے بھینس کمزوری محسوس کرتی ہے اور بعض دفعہ جب کمزوری محسوس کرے گی بچہ دینے کے بعد اٹھتی نہیں ہے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ڈائی سو سے تین سو گرام گھر لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اپنا کالی الائشی بڑی والی اس میں ہم ادرک ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اور اس میں ہم میٹھا سوڈا ڈالیں گے ان سب کو کوڑ کر ہم نے اس کی ایک پینی بنا لینا ہے مقدار میں آپ کو انڈ پر ساری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے تو جو جانور سوتا ہے جب ہم اس کی ملکنگ کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو سوتا کا بخار ہو گیا یعنی کہ اسے فوراں کمزوری بھی ہو جاتی اور بخار بھی ہو جاتا ہے تو ان سب مسئلوں کے حل بھی ہے اور جو جانور چارہ نہیں صحیح طرح سکھاتے سونے کے بعد ان کو آپ یہ والا ٹوٹکا دیں تو انشاءاللہ ان کی بھوک بھی بڑھے گی میلا بھی اچھے طریقے سے پینکیں گے اور دودھ پہ بھی اچھا چلیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان کو ہم نے گڑکو بھی بری کوٹ کے مکس کر لینا ہے ہم نے ان کو پنی کی شکل میں بنا لینا ہے اور یہ چیز ہم نے کم از کم پانچ سے سات دن دینی ہے آپ دیکھیں گے کہ روز با روز آپ دیتے جائیں گے آپ کا جانور جو ہے ایک تو دودھ پہ بھی اچھا آئے گا دوسرے مبیر پہ میلا اچھا پھینکے گا اور اس کی بھوک بھی بڑے گی پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اور پانی پیے گا اب چلتے ہیں ان کی مقدار کی طرف جو ہم نے گڑ لینا ہے وہ ڈھائی سو سے تین سو گرام لینا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مقدار جو بتا رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہے مقدار کو کم زیادہ کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا بعض دفعہ فائدہ کم ہوتا ہے بعض دفعہ اٹھا نقصان بھی ہو جاتا ہے اور بعض دوست کہتے ہیں کہ بڑی لیچی ہیں جی تین سے چار عدر دے دیں کافی ہوتی ہیں وہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے لیکن میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ساٹھ سا ستر گرام ملائچی لینی ہے موٹی کالی نہ اس سے زیادہ لینی ہے اور نہ اس سے کم لینی ہے اور ہم نے تقریباً بیس گرام لینی ہے نمک پچاس گرام میٹھا سوڈا اور ایک چھٹانگ یعنی کہ پچاس گرام ہم نے لینی ہے ادرک ان کو سب کوٹ کے ہم نے بری کر کے پنی کی شکل میں بنا لینی ہے اور جب بھی ہمارا جانور سوتا ہے تو سونے کے بعد ہم اپنے جانور کو یہ چیز فوراں دیں گے پنی بنا کر یہ ویسے جو گڑ بغیرہ ڈالتے ہیں لوگ جو دانہ ڈالتے ہیں دانہ جیسے آپ ڈالیں گے اگر کندم بھی ڈالتے ہیں تو ویسے ہی وہ کھانے کے رستے نکل جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ چیز آپ اپنے بنا کر جانور کو دیں گے تو انشاءاللہ پراپر فائدہ ہوگا یہ جو میں نے آپ کو مقدار بنائی اس مقدار میں آپ نے مکس کر کے اپنے جانور کو کم از کم پانچ سے سات دن دینی ہے پہلے دن جب ہم نے جانور سونہ فوراں دے دینی ہے اس کے بعد رات کو کھانا کھلانے کے بعد پانی پلانے کے بعد جب کھانا وغیرہ کھا کے جانور کو پیچھے بانتے ہیں تو اسے ایک مٹھی یہ دے دیں یعنی کہ وہ جو پن نیشتی ہوتی ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جانور دودھ کیسے بڑھاتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ڈیری نیوز اور انفارمیشن چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ